اس میں ہم پڑھیں گے رموز اوقاف رموز اوقاف ہے کیا اس کے بارے میں ہم جانیں گے اور اس کے بعد ہم آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے بلکل آسان سے دو تین لفظ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں اور سارے کے سارے آپ کو یاد ہو جائیں گے اس لیے ہم لیٹ نہیں کریں گے ویڈیو لمبی نہ ہو اس لیے ہم مختصر یہ چیز بتائیں گے آپ کو یہ چیز صرف جاننے کے لیے ہے اور پیپر میں آپ کو یہ چیزیں آئیں گی رموز رمز کی جمع ہے جس کا معنی ہے نشان یا علامت اور اسی طرح اوقاف دو ہے نا ایک رموز ہے ایک اوقاف ہے رموز جو ہے وہ رمز کی جمع ہے اور اوقاف وقف کی جمع ہے رموز کا جو معنی ہے نشان یا علامت ہے اور اسی طرح اوقاف کا معنی ٹھہرنا یا رکنا ہے اور اس کی اگر ہم تعریف کریں تو وہ علامتیں جو عبارت کے درمیان میں بات کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں رموزے وقاف کہلاتی ہیں اگر ہم اس کے استعمال کی بات کریں تو سب سے پہلے یہ مسلمان علامہ نے استعمال کرنا شروع کیا تھا اور اس کے بعد تھوڑے سے تغیر کے ساتھ یہی علامتیں انگلیش میں لے کے جا کے انگلیش والے بھی یہی یوز کرتے ہیں اور سب سے پہلے جو حالی کی جو کتاب آئیت تھی مقدمہ شعر و شعری غالباً اٹھارہ سوستانوے میں یا اٹھانوے میں اس میں سب سے پہلے یہ بقاعدہ طور پر استعمال کیے گئے تھے اس سے پہلے اردو تحریر میں یہ استعمال نہیں ہوتے تھے اور اس کے بعد یہ استعمال ہونا شروع ہو گئے تھے اور ان کا اگر ہم دیکھیں کہ ان کے استعمال میں جب ہم کرتے ہیں تو ناصر مانی میں تبدیلی واقعہ ہو سکتی ہے غلطی استعمال کرنے سے اور اس کا ابحام بھی پیدا ہو سکتا ہے جیسے یہ دیکھیں کسی بادشاہ کے مطلعے کہا جاتا ہے اس کا فوج نے کسی نے حملہ کیا تو اس نے کہا روکو مت جانے دو اس کا مطلعہ دیکھیں اور پھر دیکھیں روکو مت جانے دو اب بادشاہ کے کلہ میں اگر فوج داخل ہو رہی ہے تو وہ کہہ گیا روکو مت جانے دو اب یہ علامت جو سکتا کہ یہاں لگے گی روکو مت جانے دو اس کا مطلب یہ ہے انہیں روکو نہ اندر آنے دو جانے دو تو انہوں نے حملہ کیا اور وہ کیا کریں گے وہ آ جائے گا لیکن اصل یہ ہے روکو مت جانے دو کہ انہیں روک لو انہیں آگے نہ آنے دو تو یہاں دیکھیں دونوں میں فرق اتنا آرہا ہے اسی طرح یہ جو علامتیں ہیں یہ واضح کرتی ہیں فرق واضح کرتی ہیں اور ان کو سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی پیدا کرتی ہے بھارتو تو اس میں دیکھیں اس کی تفسیر تو اتنی زیادہ ہے کہ گھنٹا میں بول سکتا ہوں لیکن ہم وہ بولیں گے نہیں کریں گے نہیں ہم صرف ان کو دیکھیں گے جو کہ آپ کے کام کی باتیں ہیں انٹر والوں کے لیے سب سے پہلے آپ دیکھیں سکتا ہے سکتا جسے ہم الٹا کومہ کہہ سکتے ہیں یہ سکتا ہے اور عبارت میں مختصر ٹھہراؤ کے لیے استعمال ہوتا ہے جس عبارت میں سب سے کم آپ کہہ سکتے ہیں سو کا پچیس فیصد بلکل مختصر ٹھہراؤ کی جہاں ضرور تو وہاں ہوتے تھے اس کی ہم مثال دیکھیں علی احمد اور عمر دوست ہیں اس میں جتنا میں نے توقف کیا جتنا میں رکا ہوں یہ علامت سکتا کی وہاں لگے گی وہاں یعنی کہ علی احمد اور عمر دوست ہیں جبکہ کوئی اسم یا کوئی ایک جیسے لفظ یا کوئی چیزیں گنوانی ہو اور ان کے درمیان میں سکتا لگایا جائے گا اور وقفہ اب اس کو سمجھنے کے لیے ضرور ہے یہ سکتا ہے اس کو آپ دیکھیں کہ الٹا کومہ ہے اور اس کے نیچے اگر ہم ڈوڑ لگا دیں گے تو یہ وقفہ بن جائے گا الٹا کومہ پہلے یہ اور پھر اس کے نیچے ڈوڑ لگا دے تو سکتا سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے وقفہ ہوتا ہے اس میں رات ہو گئی تھی اس لیے مجھے ادھر رکنا پڑا اب یہ جو ہے اس کو تھوڑی سی اس سے زیادہ آپ سو میں سے پچاس کہہ سکتا ہے یعنی کہ ہاں وقفہ نصف وقفہ بھی نے کہا جاتا ہے ان کے جو دوسرے نام ہیں وہ بھی آپ کو یا رکھنے ہیں کیونکہ ان سے بھی سوال آتے ہیں وقفہ خفیف نصف وقفہ یہ ضروری ہے اس کو ہم وقفہ کہتے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے وقفہ خفیف یہ ضروری آ رکھنا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے نصف وقفہ اسی طرح یہ رابطہ ہے تو اس کو کہا جاتا ہے وقف لازم یہ بھی ضروری ہے یہ اب دیکھیں پہلے الٹا کومہ اس کے نیچے اپنے ڈال لگا دیا اس کے نیچے پھر اس کو کومے کو ختم گار دے اس ڈال کے ساتھ ایک اور ڈال لگا دے تو یہ بن جائے گا وقفہ اب وقفے سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے رابطہ کی ضرورت ہوتی ہے یہ رابطہ بنے گا اور وقفے سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے ضرورت ہوتی ہے رابطہ کی دیکھیں اس میں ہوتا کیا ہے کہ قائد آزم کا کال ہے کام کام اور کام اب یہ جو کال ہے اس کے ساتھ رابطہ ہے اس کے لیے یہ علامت استعمال کی جاتی ہے اس کو رابطہ کہیں گے اور اس کی تفصیل جو ہے اگر اس میں ہم بہت ہی زیادہ مثالیں دیں بڑی مثالیں دیں تو لمبی ہو سکتے ویڈیو اس لیے میں چھوٹ چھوٹی مثالیں دیکھے سمجھانے کوشش کر رہا ہوں اس کے بعد تفصیلیہ تفصیلیہ تفصیل ہے جو نام سے یہ ظاہر ہے تفصیل جب کسی چیز کی تفصیل بیان کرنی ہو تو لیکن اس میں ہم اب جب آپ تشریع کرتے ہیں یا مفہوم لکھتے ہیں تو مفہوم کے آگے یا تشریع کے آگے یہ علامت لگا دیتے ہیں جو کہ غلط ہوتی ہے وہاں یہ علامت نہیں آتی اس کی ایک ہی چیز ہے جب اچھی تحریکی خوبیاں یہ ہیں یا آپ کہیں اچھی تحریک خوبیاں مندرجہ زیل ہیں لاہور کی مشہور صغات یہ ہیں لاہور کے مشہور مقامات یہ ہیں یا مندرجہ زیل ہیں حسب زیل ہیں جب یہ لکھتے ہیں تو اس کے آگے یہ علامت لگا کے نیچے پھر آپ نے لکھنا ہوتا ہے ایک دو تین چار اس طرح گنواتے ہیں تو پھر یہ ہوگا اگر گنوائی نہیں جائیں گی تو اس وقت یہ چیز لگے گی جیسے آپ مقالمہ پارٹ بان میں لکھتے تھے تو مقالمہ نام نام کے آگے یہ دور دور لگتے تھے وہاں یہ علامت غلط ہو جاتی ہے تو اس کو ہم تفصیلیں کہیں گے جب بھی کسی چیز کی تفصیل بیان کرنی ہو حسب زیل مندرجہ زیل وغیرہ لفظ استعمال ہوتے ہیں یا صرف یہ کہ اچھی تحریکی خوبیاں یہ ہیں تو اس وقت اس کو استعمال کیا جائے گا ختمہ ختمہ کی علامت یہ ہے اسے اردو کا فل سٹوپ کہتے ہیں جیسے انگلیش میں فل سٹوپ ہے تو یہ سمجھ لیں اردو کا فل سٹوپ ہے اب بارت میں بھرپور ٹھہراؤ ہوگا پورا جملہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو وہاں یہ استعمال کیا جاتا ہے اور یہ دیکھیں میں کام ختم کر کے آتا ہوں اب یہ آتا ہوں کے بعد لگایا گیا ہے تو یہ اس کی مکمل توقف کرنا ہے ٹھہراؤ ہے تو یہاں یہ استعمال ہوگا واوین واوین جو ہوتا ہے یہ الٹے کومے ہی ہے جس طرح کہ ہم نے یہ کہا تھا اس کو اگر رلٹ کر دیں تو ان کومے اب تھوڑا سا غور کریں یہ واو کی شکل ہے اگر میں یہاں بتاؤں آپ کو واو دیکھیں یہ واو ہے پھر واو ہے پھر ادھر بھی الٹی واو ادھر واو اب یہ دو واو بنی تو دو واو یا ان کو بھی ملا لیں یہ بھی دو بنی تو واو اور واوین واو کی جمع واوین یہ دو ہیں تو اس کو آپ یاد رکھ لیں گے کہ واو وین یعنی کہ جمع ہے تو اس لئے واو وین کہہ لیں گے کسی کا کول نکل کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے جب بھی آپ نے کسی کی بات کو نکل کرنی ہے تو اس طرح استعمال ہوتا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کی مراج ہے اب انہوں نے کیا فرمایا یہاں پہ دوڑڑ لگیں گے جس کو ہم رابطہ کہتے ہیں اور رابطے کے بعد یہ سارا ان کا جو کول ہے وہ آئے گا اور ان کول کو ہم واوین میں لکھیں گے تو واوین میں جیسے اس میں ہم نے لکھ دیا یہاں نہیں لگی اس کو ہم کریں گے دو واو یہ دو واو یہ یعنی کہ اٹھے جو آپ کوماز کہلیں واوین کہلیں اس کو کسی کول جب بھی نکل کریں گے تو اس وقت یہ لگائی جائے گی اس جو کول ہوگا ساری چیز کو نہیں جو اس کا کول ہوگا اس کے پہلے بھی اور آخر میں لگائی جاتی ہے اچھا واوین کے بعد ہم دیکھتے ہیں فجائیہ فجائیہ جو ہے تفصیلیہ ہو گیا ختمہ ہو گیا واوین ہو گیا فجائیہ فجائیہ اور ندائیہ اور ان کے ساتھ ایک اور ہے اس تجابیہ ان تینوں کا استعمال ہم دیکھتے ہیں فجائیہ جو ہے علامت ایک ہی ہے سب کی اس کو ہم کہیں گے علامت ایک ہی ہے لیکن جب غم خوشی کے اظہار کے لئے استعمال ہو تو اسے ہم کہتے ہیں فجائیہ لیکن جب کسی کو بلانے پکارنے کے لئے استعمال ہو جیسے ہم کسی کو آواز دیتے ہیں تو اس وقت یہ ہوگا علامت یہی ہوگی لیکن اس وقت ہم اسے کہیں گے ندائیہ اس تجابیہ ہم اس صورت میں کہیں گے جب ہم کسی کو تاجب یا حیرت کی بات ہوگی تو اس وقت اس کو اس تجابیہ کہتے ہیں علامت ایک ہی ہوتی ہے تینوں کی تو اس تجابیہ کی علامت بھی یہی ہے دیکھیں یہ فجائیہ ہے تو غم اور خوشی کے اظہار کے لیے ہے دیکھیں پہلے واہ کیا شیر کہا ہے تو خوشی کا اظہار یہاں پہ ہو رہا ہے اب یہاں پہ ہو رہا ہے تو یہاں پر ہی ہم نے یہ علامت لگانی ہے اسی طرح یہ جو ہوگا خوشی کے اظہار کے لیے اب غم کے لیے ہائے میں مر گیا اب یہاں پہ علامت جو ہے ہائے پہ افسوس ہوا ہے تو یہاں پہ یہ علامت لگائی جائے گی جس جگہ پہ افسوس یا خوشی ہوگی وہاں پہ لگائی جائے گی اس تجابیہ جب کوئی حیرانی بات ہوگی کیا وہ مر گیا جو کیا لفظ ہے اس کے آگئی علامت لگائی جائے گی تو اس وقت تو حیرانی ہوگی تاجب ہوگا لیکن زیادہ تار جو پیپر میں یہ دو ہی آتے ہیں یعنی کہ آپ کو فجائیہ کا سوال آ سکتا ہے یا ندائیہ کا سوال آ سکتا ہے تو اس کی ضرورت ہے اب دیکھیں اس کے بعد ہم دیکھیں استفہامیہ استفہامیہ کا مطلب جو ہے اس کو ہم دوسرا نام ہے اس کا سوالیہ یہ آپ نے استفہامیہ اس لیے میں نے لکھا کہ جو میں آپ کو لفظ بتاؤں گا وہ اسی سے بنتے ہیں علیف سے لیکن اس کو سوالیہ کہتے ہیں لیکن سوال زیادہ تار سوالیہ سے بھی آتا ہے لیکن استفہامیہ سے زیادہ آ جاتا ہے تو جو question mark سے ہوتا ہے آپ کا اس کو کہتے ہیں سب سے آسان ہے جب سوال پوچھنا ہو آپ کا کیا نام ہے اسے آگے یہ لگائیں گے تم کیا کام کرتے ہو تو آگے یہ لگائیں گے یہ اس کی ذرا آسانی ہے آپ کو پہلے یہ آتا ہوگا اس تفہامیہ کے بعد ہم دیکھتے ہیں co-sane co-sane جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں bracket جسے انگلش میں کہتے ہیں اب bracket اگر یہ والی ہو درمیانی یا یہ والی ہو یہ والی تو ان کو بھی ہم co-sane ہی کہتے ہیں کسی بھی قسم کی bracket ہو اردو میں سے co-sane کہتے ہیں تو یہ جملہ موت ارزا کے لیے استعمال ہوتی ہے اور یہ یہی آپ نے جملہ ذہن میں رکھنا ہے اس سے اس کا سوال بھی اسی سے آتا ہے جملہ موت ارزا کیا ہوتا ہے جب آپ کو یہ چیز عبارت میں کسی لفظ کی تفصیل دینی ہوتی ہے تو bracket میں دے دیتے ہیں تو bracket کے اندر جو چیز لکھی جاتی ہے اس سے جملہ موت ارزا کہتے ہیں مثال کے طور پر یہ آپ کا نام ہے یہ سوال یہ کا تھا جملہ موت ارزا دیکھیں بانی پاکستان اب سب کو پتا ہے کہ بانی پاکستان کون ہے لیکن وہ تفصیل دینے کے لیے کہ کون ہے اس کو bracket میں لکھ دیا ہے قائدی عظم اگر نہ بھی لکھتے یہ تو گزارہ ہو سکتا تھا لیکن یہ لکھا گیا ہے تو اس جملے کو اس تفہامیہ کہیں گے اس جملے کو ہم موت ارزا کہیں جملہ موت ارزا کہیں کراچی میں دفن ہے بانی پاکستان کراچی میں دفن ہے بریکٹ میں قائدی عظم لکھ دیا تو قائدی عظم یہ جو ہے جملہ موت ارزا ہے اب آخری جو ہے ہمیں اسے جو ڈاٹ آپ کو لگے نظر آ رہے ہیں اسے ہم زنجیر یا خات کہتے ہیں خات کہتے ہیں لکیر کہتے ہیں زنجیر بھی کہہ دیتے ہیں یہ کوسین کے جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں یہ جو بریکٹ ہے اس کی جگہ پہ یہ استعمال ہو سکتی ہے ادھر بھی دونوں جگہ پہ دونوں کا ایک ہی استعمال ہے اس کے علاوہ کچھ ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو یہ یہ جو آئین لکھی ہوتا ہے یہ مصرے کی علامت ہے اسی طرح اگر ہم دیکھیں یہ شیر کی علامت ہے اور یہ جو علامت ہے یہ آپ نے جو سفعے کے بعد Jeżeli عبارت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کسی لفظ کی تفصیل دینا درکار ہو تو یہ علامت لگا کے اس کے اوپر ایک اور اسی صفحے پر کوئی اور آ جائے تو دو لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب حاشیہ کی علامت ہے اسی صفحے کے نیچے جو ہے وہ ایک حاشیہ لگا ہے اس میں ایک نمبر میں اس کی تفصیل ہے دو نمبر میں اس کی تفصیل ہے لیٹس جو کتابیں چھپتی ہیں اس میں یہ سارے پوری کتاب کے ایک ساتھ لگایا جاتے ہیں ایک دو دس پچاس سو اور کتاب کا لاسٹ پہ جاکن کی تفصیل بتا دی جاتی ہے یہ دونوں طریقے اس کے لیے ہوتے ہیں جی تو یہ تھے تو تھے ان کی لیکن ان کو اب اپنے یاد کیسے رکھنا ہے تو ان کو یا رکھنے کا آسان طریقہ ہے سب سے پہلے آپ کیا کریں ایک لفظ ہے اس کو اب دیکھیں کہ کونسا ہے لفظ ہے صورت اگر میں یہیں لکھ دوں کچھ لفظ صورت سین سے آپ نے لکھنا ہے صورت تو پہلے چار جو آپ کے یہ ہیں جو چار یہ والے یہ اسی سے بنیں گے اب دیکھیں سین واو رے تے تو ان سے آپ کے تینوں بنیں گے سب سے پہلے کونسا ہے آپ نے دیکھا سکتا تو سین سے سکتا بن گیا واو سے وقفہ بن گیا اور رے سے رابطہ بن گیا اور تے سے تفصیلیہ بن گیا اب یہ آپ کے ایک لفظ یا رکھا اور چاروں آپ کے کلیر ہو گئے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اگلے لفظ ختمہ واوین اور فجائیہ تو اس کے اگر آپ لفظ لکھ لیں آپ کے ذہن میں رکھ لیں خوف تو خوف خے سے کیا بن گیا خے سے آپ کا بن گیا ختمہ واو سے آپ کا بن گیا واوین اور فے سے فجائیہ اب یہ دو لفظ ہو گئے اب آگے آپ نے یہاں تک ہو گئے یعنی کہ استفہامیہ آپ کا سوری ندائیہ فجائیہ یہ ہو گئے اب آپ نے رکھنا ہے ناک ناک کتاب ہلا ہوتا ہے لیکن آپ یہ والی لکھیں گے نون سے آپ کا کیا بنا ندائیہ اور علیف جو ہے علیف سے بن گیا استفہامیہ یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ میں نے استفہامیہ کیوں لکھا ہے سوالیہ کیوں نہیں لکھا اس لیے لکھا تھا اور آخری کوسین اور یہ آپ کو خات یہ جو خات لکیر یا زنجیر یا آپ کو ویسے یاد رہ جائے گی تو یہ تین لفظ ہیں یہ آپ ذہن میں رکھ لیں میں یہاں پھر لکھ دیتا ہوں صورت ہے اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر خوف ہے اور تیسے نمبر پر ناک ہے ان تینوں سے ہی آپ کے یہ سارے جو ہیں وہ بن جاتے ہیں تو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا